بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو ہیپی جان فیملی کی عمر پہ جانے کی بہت بہت مبارک ہو ان کو جو ان کے لورز ہیں اور ان کے ہیٹرز جو ہیں ان کو بھی ہو تو سب سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور لائک شیئر کرنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا جی تو ویورز میری ویڈیو نہ آنے کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈیوٹی ٹاف ہے بیزی ہوتی ہوں ٹائم نہیں دے پا رہی کیونکہ پہلے تو بہت زیادہ مجھ پہ باتیں کی جاتی تھی کہ اتنی ویلی ہے اتنی نکمی ہے اور ہر وقت رییکشن دینے کو تیار ہے تو ان سب کی دعائیں قبول ہو گئے کہ اب مجھے فاقی ٹائم نہیں ملتا اس لئے میں رییکشن نہیں دے پاتی لیکن میں کوشش کروں گی ریگولر ہونے کی بہت مجھے میسیجز آتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو نہیں آتی میں شک تین سے چار وینت کی ویڈیو ڈال دیں لیکن ڈالا کریں مانا کہ چلیں ٹھیک ہے ہم ضرور آپ لوگ کی بات پہ عمل کریں گے اور ویڈیو کو آگے کیری کریں گے تاکہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ٹچ میں رہیں اور آپ لوگ خوش رہیں ہمارا کام یہی ہے کہ آپ سے گپ شپ لگانی آپ سے بات کرنا اور یہ ویڈیو کے ذریعے ہی ہو سکتے کیونکہ ہم میں نہیں پتہ ہمارے ساتھ جڑنے والے لوگ کہاں کہاں سے ہیں تو آج میرے سارے جو میری ساتھ جڑے ہیں ان سب کو میتف سے بہت بہت مبارک ہو کیونکہ ان سب کے چاہنے والے اللہ کے گھر جا رہے ہیں اور میں کہتی ہوں کہ ہشکسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ جی اپنے پاس بلاتا ہے اپنے گھر میں بلاتا ہے ہر کوئی نہیں جا سکتا دولت ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے اس کے بوجود وہاں پہ نہیں جا سکتے لیکن جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ان کا بھی بلاوہ آ جاتا ہے اور ما شاء اللہ ہیپی جوائن فیملی والوں نے کبھی کسی کے لیے برا نہیں چاہا نہ کیا ہے تو آج دیکھ لیں جن کے دل صاف ہیں ان کی منظریں آسان ہیں ان کا سب کچھ آسان ہے اور ما شاء اللہ سے سارے دن ایک جیسے نہیں رہتے وقت ایک جیسا نہیں رہتا ترقی پہ ترقی وہ کرتے جا رہے ہیں اور نظر آ رہا ہے دیکھ لیں آج آپ سب کے سامنے ہیں اور آپ آگے بھی دیکھیں گے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ جب ان کے گھروں کے باہر آڈیز کھڑی ہوں گی اور ہم لوگ دیکھیں گے اور انشاءاللہ آپ سب دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کرے اللہ ان کی ہر منزل آسان کرے وہاں پہ وہ جا رہے ہیں وہاں پہ ان کا سفر اچھا گزرے کیونکہ میں کہتی ہوں بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس جگہ جاتے ہیں اور ہم سب کو اللہ وہاں جانے کی توفیق اطاع فرمائے اور باقی بس میرے پاس اور کوئی بات اتنی حاصل تھی نہیں اور نہ میں نے ویلوگز دیکھے کسی کے رییکشنز دیکھے اور آپ کو پتا ہے مجھے کسی پہ کرٹیسائز کسی کو کرنا یا ان پہ باتیں کرنا مجھے بہت برا لگتا ہے لیکن ہاں جب کسی کی کوئی غلطی ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں باقی دیکھ لیں ماشاءاللہ میری اچھے اچھی دوستیں ہیں جو بھی بھی رییکشنز دی رہی ہیں اچھے دی رہی ہیں بورے دی رہی ہیں جیسے بھی دی رہی ہیں لیکن وہ اپنے کام کے ساتھ فیئر ہیں اور وہ اپنا کام کر رہی ہیں اور ہمارا یہی ایشو ہے کہ ہمارے پر ٹائم نہیں ہوتا بہت مشکل سے بچوں کو دیکھتی ہے ہسپرنڈ کو دیکھتی ہے پھر وہ اپنی جاب کو بھی دیکھتی ہے تو یہ چیزیں تھوڑی سی مشکل ہیں لیکن ناممکن نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ جو سٹیشن مجھے ابھی ملا ہے وہ بہت ریلیکس سٹیشن ہے بہت ریلیکس ہے لیکن یہ ہے کہ سب کچھ ہمارے سر پہ آ گیا ہے پہلے یہ تھا کہ چلو کوئی نہ کوئی تھا وہ منیج کر لیتا تھا لیکن اب یہاں پہ سب کچھ خود منیج کرنا پڑتا ہے سو تھوڑی سی مشکل ہے میرے لیے تو انشاءاللہ کوئی بات نہیں یہاں پہ بھی ٹائم نکالوں گی نکالتی بھی ہوں لیکن بس یہ بات ہے کہ ویڈیوز دیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا کہ ویڈیو دیکھوں کسی کو جس طرح بھی کوئی ویڈیو ایسی ہو دیکھ لوں اور اس پر ریاکشن دوں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے ساتھ اب میں ٹیش میں رہوں گی کوشش کروں گی کہ میں ڈیلی ڈیلی نہیں تین چاہ دن بعد ایک ویڈیو تو ضرور ڈال دیا کروں تو باقی آپ سب نے بھی کمنٹ کرنے ہیں میرے جتنے سا میرے ساتھ ویورز میرے ساتھ جوڑے میں آپ لوگوں نے بھی کمنٹ کر کے بتانا ہے آپ سب کیسے ہیں انشاءاللہ یہ دیکھیں میری ہسپیٹل بہت پیاری ہے بہت سکون والی ہے میں اور میری بیٹی لاس میں بس انجوائے کرتے رہتے ہیں سبزہ سر سبز و شداب ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو قدرت کے حسین مناظر رہیں یہ دیکھ لیں کتنی پیاری جگہ ہے اور میں بھی سکون سے انجوائے کرتی ہوں لائف ایک بار ملتی ہے بار بار نہیں ملتی اس کو انجوائے کریں اور کوشش کریں کہ کسی کو تکلیف نہ دیں کیونکہ جب آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اچھے بن جاتے ہیں نہیں آپ ہمیشہ برے ہی رہیں گے چاہے بے شک کتنے ہی اچھے بننے کی کوشش کیوں نہ کر لیں کیونکہ آپ اتنا ہٹ کر چکے ہوتے ہیں کسی کو کہ پھر وہ کبھی آپ کے لئے دعا کے لئے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا چاہے وہ جتنی بھی کوشش کر لیں جتنی بھی کوشش کر لیں تو اس حد تک نہ کسی کو لے کے جائیں کہ آپ ان کی بددواؤں میں شامل ہو جائیں ڈیلی کے ڈیلی ان کی دعا کے بجائے آپ بددواؤں میں شامل ہو جائیں تو تھوڑا سا حیال کیا کریں یہ وائٹی ہے یہ چند دن کی ہے جو جانی ہیں آپ کے ساتھ تا حیات جو آپ کے ساتھ جائے گا وہ آپ کا اعمال ہوگا تو اس لئے تھوڑا سا حیال کیا کریں اب ہمارا بھی جانے کا ٹائم ہو گیا تھا گاڑی ریڈی تھی بس ہم لوگوں نے بھی اپنی پیکنگ کر لی ریڈی ہیں اب ہم بھی نکلیں گے گھر کے لیے ٹائم کا پتہ ہی نہیں جلتا گزر جاتا ہے مصروف ہیں ہر بندہ لیکن کچھ لوگ وائٹی پہ کام کر رہے ہیں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے بہت محنت کرتے ہیں لیکن ان کی محنت میں کہتی ہوں جیسے خاک میں ملائی جاتی ہے ٹھیک ہے ہر بندے کا اپنا مسئلہ ہے اس نے خود جواب دینا ہے آگے جا کے بھی یہاں پہ بھی ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے جو برزی جو جو کرتا ہے چاہے وہ ہیپی جوانٹ فیملی ہے یا وہ پلوشہ ہے یا وہ نتاشا جو بھی ہے یا سیسٹرولوجی مجھے نہیں پتا جو جو بھی ہیں بس ان کے لیے بھی ایشیوز آج کل سنا ہے بڑے بنے ہوئے ہیں تو میں سب کو یہی کہوں گی تھوڑا سا حیال کیا کریں ایک دوسرے کا حیال کیا کریں خوشیاں بانٹیں خوشیاں بانٹنے کا ٹائم ہے یہ وقت واپس نہیں آئے گا اور آپ اس وقت کو ڈونتے رہ جائیں گے چلیں جی ویورز میں آپ سب سے لوں گی اجازت کیونکہ ہمارا جانے کا ٹائم ہو گیا ہے اور لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولئے گا اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا اور ویڈیو کے ساتھ جڑے رہا کریں ہم لوگ بے شک غائب ہو جائیں لیکن آپ لوگ غائب نہ ہوا کریں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ